ایک بینک ملازم جہاں جاب کرتا تھا تو اس کے سامنے ہی ایک بڑا سا آٹل تھا جہاں مہنگی مہنگی گاڑیوں کی کتاریں لگی ہوتی تھیں وہ جانتا تھا کہ یہ ایک مہنگا آٹل ہے مگر اس کی خواہش تھی کہ ادھر ایک دفعہ کھانا ضرور کھاؤں گا یوں بچت کر کے اس نے پیسے اگٹے کیے اور ایک دن شام کو آٹل میں جا پہنچا اس نے کھانے کا آڈر دیا اور جی بھر کر کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی جیب میں آتھ ڈالا تو بٹوا نہیں تھا وہ پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی تمام جیبوں کو ٹٹول نے لگا مگر پھر بھی اسے کچھ نہ ملا اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ کپڑے بدلتے وقت بٹوا گھر میں ہی رہ گیا تھا وہ بہت پریشان ہوا تھوڑی دیر خاموش رہا پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کاؤنٹر پر چلا گیا اس نے آٹل کے منیجر سے کہا بھائی جان میں اپنا بٹوا گھر بھول گیا ہوں آپ میری یہ گڑی زمانت کے طور پر رکھ لیں میں ابھی بھائی پر جاتا ہوں اور گھر سے بٹوا لے کر آتا ہوں اگر آپ کو شک ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا تو آپ میری گڑی فروت کر دیجئے گا منیجر نے کہا بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے مگر امارے آٹل کا بھی ایک اصول ہے کہ جو آدمی بھی بٹوا گھر بھول جائے تو ہم اسے آٹل سے باہر جانے نہیں دیتے یا تو وہ آٹل کے تمام برطن دوتا ہے یا پھر آٹل کے مالک کی ایک گھنٹے تک خدمت کرتا ہے اس کے پاؤں دباتا ہے اور سر کی مالش بھی کرتا ہے بینک ملازم نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوا منیجر نے جب اسے آت سے زیادہ پریشان دیکھا تو مسکرانے لگا اور کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا بل کسی نے پہلے سے ہی ادا کر دیا ہے ملازم نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے منیجر نے کہا کہ جب آپ پریشانی کے عالم میں اپنی جیبوں کو چیک کر رہے تھے تب کسی نے آپ کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا اور بل ادا کر کے چلا گیا بینک ملازم نے کہا اب میں اس شخص کو کیسے تلاش کروں گا اس نے مجھ پر احسان کیا میں اس کے پیسے واپس کیسے کروں گا منیجر نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا ہاں آپ بھی مشکل وقت میں کسی کے کام آ کر اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں نیکی اسی طرح تو پھیلتی ہے اللہ ہمیں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے